بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین ایک ڈرگ آئی ہے جس کا نام ہے فلاکا فلاکا اس کا ریل نم ہے اور ویسے اس کو زوم بھی ڈرگ کہا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اس کو بالکل بھی سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ یہ ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے چاہے ویڈیو کو لائک اور شیئر نہ کریں لیکن اس کو لاس تک دیکھیں ناظرین جیسے کہ ہم زوم بھی اس مووی دیکھا کرتے تھے ہولی وڈ کی جس میں جب انسان انسان کو کھا چاہتا ہے چبا چاہتا ہے اس کو جب تک اسے کھا نہ لے اسے نقصان نہ پنچھا لے اس میں ایریٹیشن رہتی ہے اس میں بے چینی رہتی ہے اسے بالکل بھی ہوش نہیں ہوتا تو اس طرح کی جو ڈرگ ہے وہ وجود میں آ چکی ہے وہ کہاں سے وجود میں آئی ہے یہ سن کر بہت حیران کی ہوگی آپ کو پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں جو کہ پیش آیا ہے پاکستان میں جی ہاں کسی فورن کنٹری میں نہیں پاکستان میں پیش آیا ہے بہت ہی حیران کن بات پہلے میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں ایک لڑکا جو کہ نیو جن نائٹ منانے کیلئے کلب میں چاہتا ہے اس کے پاس گن بھی ہوتی ہے جس طرح کے امیر کبھی لوگ جس طرح ہی جوئے کرتے ہیں تو نیو جن نائٹ کلب میں مرانے چاہتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسے ایک گولی دی جاتی ہے کلب میں نا تقریباً وہ پینتی سو کی ایک گولی جیسے وہ کھاتا ہے تو اس کا دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے مستی میں جھومنے لگتا ہے اس سے نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جانا کیا کرتا ہے گن نکالتا ہے اپنے آس پاس لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور بعد میں اپنے ہاتھ میں گولی مارتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے فون نکالتا ہے اپنے باپ کو فون کرتا ہے کہ اس طرح کا سارا واقعہ ہوئے اس کا باپ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے ڈھونڈنے کے لئے چل پڑتا ہے ادھر اس کا باپ چل جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اس کے گھر میں نوکر ہوتا ہے نوکر کو سمجھا جاتی ہے کہ اس کی کیا حالت ہے وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نوکر کو بھی گولیاں مار دیتا ہے تین گھلیں نوکر کو مارتا ہے اس کی ماں شور مچاتی ہے محلے میں کہ اس کو جو ہے وہ کوئی گولی مار دے اس کو پکڑ لے ورنہا اس نے سب کو جو ہے مار دینے تو وہ کیا کرتا ہے گن اٹھاتے ساتھ میں اپنی ماں کو بمار دیتا ہے سر پہ گولی مارتا ہے یا کمر پہ گولی مارتا ہے ساتھ میں اپنی ماں کو مار دیتا ہے تو ناظرین جو انسان اپنی ماں کا لحاظ نہیں کر رہا وہ کیا باقی لوگوں کا لحاظ کرے گا اس قدر دماغ پاگل ہو چکا تھا اس نے اس طرح کافی زیادہ قتل کیا اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کس طرح پولیس کو بلایا گیا ہے وہ پھر بھاگنے لگتا ہے تو پولیس اسے شوٹ کے ذریعے مار دیئے اس کے بعد وہ آئی تنگ مر جاتا ہے تو یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ آپ کے دماغ کو بلکل معاف کر دیتی ہے اسی لئے اس کو زومبی ڈرگ کا نام دیا گیا ہے یعنی کہ انسان زومبی نما ہو جاتا ہے اسی طرح 2014 میں فلوریڈا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا چہرہ چبا لیا تھا انتہا افسوسناک بات اور اس میں ہوتا کہ یہ ڈرگ لے کر جو آپ کا ہارٹ ریٹ ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے بہت بڑھ جاتا ہے اور آپ کو ہلوسینیشنز آتے ہیں ہلوسینیشنز کیا ہوتا ہے یعنی ہلوسینیشن میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے سکس دوفرینیہ پورا ڈیسورڈر ہے اس پہ ہلوسینیشن کی ساری ڈیٹیل ہے لیکن ان موقع تصر میں آپ کو اب بتاؤں کہ جو ہلوسینیشن ہے اس میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو مرے ہوئے لوگ ہیں وہ زندہ ہو گئے ہیں کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں اور جن بھوت اسے نظر آ رہے ہیں کوئی اسے مارنے لگے یہ ساری ہلوسینیشن کی سیچویشن اس ٹرک کے بعد ہونا شروع ہو جاتی ہے ناظرین حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان پہنچی کیسے آخر کیا مصیبت پڑی تھی کہ یہ پاکستان بھی آ پہنچی ہے اور سب سے بڑھ کر حیران کن بات کہ اس کا آگاز پاکستان میں پشاور سے ہوا ہے پشاور سے اس کا آگاز ہوا ہے پتہ نہیں کس بندے نے اس کو بنائی اور کیا سوچ کر بنائی کس کو وہ ختم کرنا چاہا رہا تھا تو اس کا آگاز ہوا پشاور سے ہوا ہے اور یہ کافی زیادہ مہنگی ہے اور یہ انسان کو درندہ بنا دیتی ہے جیسے ہم موویز میں دیکھا کرتے تھے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ریالٹی میں ہوگا تو یہ دیکھیں ریالٹی میں بھی ایسا ہوگیا تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ زومبی یا فلاکہ اور اس کو جیسے ہی اگر آپ کو کہیں اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے ملتی ہے تو آپ اس کو پھیلنے سے روکیں اس کو مزید نہ بڑھنے دیں یہ انسانیت کے لئے خطر ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن ہو تو مجھے لازمیں بتائیے گلازمیں شیئر کیجئے گا فیڈبیک کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ